دوستو راجستان کے الور سے ایک خبر سامنے آئی ہے یہ ہندوستان ہے اور اس دیش میں بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ دھرم کے لوگ الگ الگ سمودائی کے لوگ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت جو ایک ملک ہے اس میں ڈائیورسیٹی بہت ہے اور یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے اس ملک میں کچھ لوگ ہیں جو گائی کی پوجہ کرتے ہیں اسے بھگوان مانتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اس کو جو ہے عشور کا ایک روپ مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس گائی کا بالاتکار کر دیتے ہیں جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں سکرین پر آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہوگی یہ انسان جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھنے سے تو نوجوان پرتیت ہو رہا ہے اس کا نام ہے راحل راحل راجستان کے الور سے تعلق رکھتا ہے دو دفعہ جیل میں رہ چکا ہے اور دونوں ہی دفعہ پوکسو ایکٹ کے تحت رہا ہے پوکسو ایکٹ کب لگتا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں جب بچوں کے ساتھ یونشوشن کرنے کی کوششیں ہوتی یا پھر بچوں کا بالاتکار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جب حنن ان کا حراسمنٹ کیا جاتا ہے تب ان کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت کیس ہوتا ہے یہ جو نوجوان آپ کو دکھائی دے رہا ہے راحل یہ دو دفعہ جیل میں رہا مطلب دو کیس رہا اس کے اور جب یہ جیل سے نکلتا ہے اسے بیل ملتا ہے تو بیل ملنے کے بعد اب یہ انسان کو چھوڑ کر کے خود ہیوان تو پہلے سے تھا ہی اور اپنی ہیوانیاں دکھاتا ہے ایک جانور پر ایک بے زبان پر اور اس کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے ایک گائی کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور اس کے بعد یہ پکرا جاتا ہے اور اب گرفتار ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کو دو دفعہ جیل میں رہا ہے اس کا جو آئیڈنٹیفیکیشن ہوا ہے راحل نام کا یہ وقتی ہے اور اس پر میڈیا میں اب ترہ ترہ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائی کے ساتھ گندی حرکت کرنے والا یوک گرفتار دو بار پوکسو ایکٹ میں ایکٹ میں جا چکا ہے جیل یہ بات آپ سوچئے کہ کس طرح کے حالات ہیں کیسے کیسے سماج میں لوگ ہیں اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں آج تک نے اس نیوز کو کور کیا ہے راجستان کے الور کا یہ معاملہ ہے اور الور سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے آروپی پہلے بھی دو بار پوکسو ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جیل جا چکا ہے پولیس کے مطابق حال ہی میں جیل سے چھوٹ کر آیا آروپی نے اس بار گائی کو اپنا شکار بنایا بعد میں اسے جو ہے جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ تصویر آپ اس کی دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اس کا اندازہ ابھی آپ کو ہو گیا ہوگا الور میں انسانیت کو شرمشار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں یوک نے گائی کے ساتھ درندگی کی جس کے بعد سوچنا ملنے پر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس پوچھتاش میں پتا چلا ہے کہ یوک پہلے بھی پوکسو ایکٹ یعنی کہ پوکسو یعنی کہ مطلب پروٹیکشن آف چلڈرین فرم سیکسول اوفینس ایکٹ کے معاملے میں دو بار جیل جا چکا ہے اس کے خلاف بچیوں کے ساتھ درندگی کرنے کا آروپ ہے لیکن سوچ کے ایسے لوگوں کو بیل بھی مل جاتی ہے جمانت بھی مل جاتا ہے اور جمانت ملنے کے بعد وہ گائی تک کو نہیں چھوڑتا ہے جس کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر کے کوٹ میں پیس کیا جس کے بعد آروپی کو پولیس رمانے بھید دیا گیا گائی مالک کے شکایت پر پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا پولیس نے بتایا کہ یوک نے گھر کے باہر بندھی گائی کے ساتھ گندی حرکت کی تھی آروپی کی پہچان راہل کے روپ میں ہوئی ہے اپنی رکچک ویجے سنگھ نے بتایا کہ پڑی وادی عشور یادو کے دوارہ تھانے میں کیس درچ کرایا گیا تھا شکایت کرتا عشور یادو نے کہا کہ آروپی راہل نے گائی کے ساتھ دشکرم کو انجام دیا پولیس نے بتایا کہ آروپی یوک کبار کا کام کرتا ہے اور وہ مول روپ سے بڑودہ میو کا رہنے والا ہے پولیس پوچھتا تو پتا چلا کہ آروپی راہل جو ہے اس کے خلاف دو دو پوکسو ایک چل رہے تھے اس پوکسو کا معاملہ چل رہا تھا بڑودہ میں تھانا انترگت اس نے دو بچیوں کے ساتھ الگ الگ گھٹناوں کو انجام دیا تھا جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کیا کچھ مہینے جیل میں رہنے کے بعد اسے جمانت ملی اور جمانت ملنے کے بعد آروپی ریاہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے پھر سے درندگی کی گھٹنا کو انجام دیا پولیس اب راہل کو سخت سجا دلوانے کی تیاری میں جھوٹی ہوئی ہے اب آپ سوچ لیجئے یہ جو لڑکا راہل ہے یہ پہلے دو دفعہ ایک بار نہیں ملکہ دو دو دفعہ اس نے لڑکیوں کا چھوٹی چھوٹی نابالک بچیوں کا جو ہے وہ اس نے بلاتکار کیا ہے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس نے دو بار نابالک بچی کا بلاتکار کیا پھر تیسری بار اس نے ایک گائی کو شکار بنایا ہے اب ایسے لوگ جب سماج میں ہوں گے تو اس سماج کا کیا ہوگا اب تمام لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے دیجئے ازازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ